اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین اللذین اذهب اللہ عنہم الرجس و تحرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرجہم ناظرین اکرام آپ کی خدمت میں معرف اسلامیہ پروگرام کو لے کر حاضر خدمت ہوں اور معرف اسلامیہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت کے بعد عدل الہی اور بعض دوسرے مسائل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کہ کچھ گوشے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد امیر نومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی معرفت کے لیے بعض گوشوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں مونین مومنات اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان سب لوگوں کی خدمت میں جو میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے عرض کیا اور آیات قرآن حکیم کے ذریعے سے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے معرفتِ الہیہ اور معرفتِ نبوت اور معرفتِ امیر نومنین کلمہِ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو عطا فرمائی اس سلسلے میں ہمیشہ میں آیات پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور آیات کے بعد پھر احادیث چند ایک آیات میں نے امیر نومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی معرفت کے لیے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اپنے ولی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع اور وزیر اور خلیفہ کی تعارف کا تعارف کرایا اور ان کی معرفت کرائی اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ اپنے نائب اپنے خلیفہ اپنے وسیع اپنے وزیر کے لیے اور ان کے معرفت حاصل کرنے کے لیے جو ارشادات ہمارے سامنے سادر فرمائے وہ مختلف سنی اور شیعہ کتب سے ثابت ہیں اور کیونکہ بہت سی حدیث ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی ابن ابی طالب کی معرفت کے لیے وارد ہوئی ہیں ان تمام احادیث کو پیش کرنا انتہائی مشکل ہے کہ کسی محدود وقت کے اندر یا جبکہ ہفتے میں میں ایک ہی گھنٹہ اور اس میں سے بھی چالیس منٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو بھی معروضات ہوتی ہیں اس میں کوئی یعنی معتد بے تعداد احادیث کی عرض کرنا مشکل ہے اور بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کو انوانات کے تحت خالی آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ سنتے رہتے ہیں اور بعض اوقات جہے وہ مومنین و مومنیات یا دوسرے مسلمان بھائی جہے ہیں وہ ان کے کانوں تک آواز آتی رہتی ہے گزارشات جہیں وہ ہوتی رہتی ہیں اور امیر المنین کے فضائل کے عنوان سے بھی یہ عادیث سنی جاتی معرفت جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنے کا حق ہے اس طریقے سے رسول اکرم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا جو حق کے معرفت ہے حق کے معرفت رسول اکرم کا اللہ اور امیر العمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی معرفت جو خود پیدا کرنے والا رکھتا ہے اور جو جس کا وسیع بنا کر پیدا کیا گیا ہے اور خلیفہ بنا کر پیدا کیے گئے ہیں ان سے بہتر کوئی دوسرا نہیں سکتا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں صرف ریمائنڈر کے طور پر کہ کھلا اعلان فرمایا اور اس حدیث کو مختلف الفاظ کے اندر مختلف کتب کے اندر جو ہے وہنا کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا ما عرفک یا علی حق کا معرفتک اللہ وآنا اے علی آپ کی معرفت کا حق وہ یعنی اس طریقے سے معرفت کوئی نہیں رکھتا جس طریقے سے معرفت رکھنے کا اور کرنے کا حق ہے اللہ ان کے میں اور میرا اللہ جو تیری معرفت رکھتے یقین اللہ اور رسول اکرم کے سوا مولا مشکلات امیر اللومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی معرفت جو حادی بھی ہیں رہبر بھی ہیں رہنما بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں وسیع رسول بھی ہیں وزیر بھی ہیں بھائی بھی ہیں نفس رسول بھی ہیں جو ہر لحاظ سے عظمتوں کی جتنی بھی بلندیاں ہو سکتی ہیں ان بلندیوں تک پہنچے ہوئے ہیں تو اس پھر آقا و مولا کہ جو عظمتوں کا ایک مینار ہیں کہ جہاں تک کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا ہے ان کی معرفت صحیح معنوں میں حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے اس لئے بعض چیزیں یعنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکی اور ان کے بارے میں وضاحت سے ارشاد نہیں فرمایا بلکہ اس کے جگہ یہ ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا ان یقول فیکا الغالون من امتی ما قالت النسارہ فی ایس ابن مریم لقولت فیکا قولا لا تمر بملئن من الناس اِلَّا أَخَذُتْ تُرَابَ مِن تَحْتِ قَدَمَئِك يَسْتَشْفُونَ بِهِ آیا لی اگر اپنی امت کے غلاد سے جو بڑھا دیتے ہیں اپنے مقام سے ان سے خوف نہ ہوتا کہ وہ اسی طریقے سے جس طریقے سے نسارہ نے حضرت عیس ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرم وہ کہا کہ جو غلو تھا ان کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں لقولت فیکا قولا تو میں آپ کے بارے میں علی ایسی بات کہتا کہ لوگ گوں کا حجوم ہوتا جہاں کہیں بھی آپ گزرتے لوگ حجوم کر کے اکٹھک ہوتے اور سارے کا سارا وہ حجوم یہ چاہتا کہ آپ کے پیروں کی خاک اٹھا لے اور اس خاک سے شفا طلب کرے اگر یہ صورت نہ ہوتی مجھے اپنی قوم کی اپنی امت کے غلاط سے یہ ڈر نہ ہوتا کہ وہ بھی آپ کو عیسیٰ کی طرح جیسا کہ نسارہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیا آپ کے بارے میں خدا ہونے کا یا خدا کے بیٹا ہونے کا شک ہو جائے اس وجہ سے میں وہ باتیں نہیں کہہ رہا کہ جو باتیں جو ہے وہ اس قسم کے غلوف کی طرف لوگوں کو لے جائیں ابھی تک آپ نے نہیں ارشاد فرمائی ہیں یعنی جو بھی فرمایا ہے وہ اس منزلت کو روک کے علی بن ابی طالب کے اس درجے اور اس عظمت کو روک کر کے جہاں پر جو ہے وہ نگاہِ معرفت جانا چاہیے اس کو روک کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا کچھ ہی ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں تک ہماری نگاہیں جا سکتی ہیں یا جہاں تک ہماری نگاہوں کو معرفت حاصل ہو سکتی ہے یا جہاں تک ہماری نگاہیں درک کر سکتی ہیں وہ مولاِ کائنات اور مشکل کشاہِ عالم کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود ہی میں آنکھ کھولی ہو آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَوَضَعْنِ فِي حِجْرِهِ وَعَنَا وَلَدٌ میں چھوٹا بچہ تھا اور آپ مجھے اپنی گود میں اٹھاتے تھے یَذُمُّنِي الٰصَدْرِهِ اپنے سینے کے ساتھ جہاں وہ چمٹاتے تھے وَيَقْ نُفْنِي فِي فِرَاشِهِ اور مجھے اپنے بستر پر لٹھاتے تھے یَمُسُّنِي جَسَدَهُ وَيَشُمُّنِي عَرَّفَهُ مجھے اپنے جسم کے ساتھ مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو سنگاتے تھے اور میں اس وقت کو کبھی نہیں بھولتا جبکہ اسلام کی اندر صرف تین شخص تھے ایک خود رسول اکرم اور ایک ان کی زوجہ مبارکہ ام المومنین حضرت خضیعت القبرہ سلام اللہ علیہ اور ایک میں بچپنے کی اندر ان کے ساتھ ہوتا تھا ارانور الوحی والرسالت میں بچپنے سے ہی وحی کے نور کو دیکھ رہا تھا اور رسالت کی جو ہدایت کے ساتھ جو روشنی تھی اس روشنی کو ملازہ کر رہا تھا اور نبوت کی خوشبو سنگ رہا تھا وَعَشُمُّ رِيحَ النَّبُوتِ یہ خود امیر العمنین علی بن عبی تعالیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس زمانے میں جب ابتدا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی اتر رہی تھی اور جس وقت وحی کے اترتے وقت جب شیطان کی ایک مرتبہ چیخ نکلی ابتدای وحی کے اندر تو علیہ بن عبی طالب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چیخ کس کی ہے قَالَحَاذَ الشَّيْطَانُ قَدْ آیَسَ مِنْ عبادتِ شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے اِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ اے علی آپ وہ سب کچھ سن رہے ہیں کہ جو میں سن رہا ہوں وَتَرَا مَا أَرَا آپ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں اِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ لَبِي مگر یہ کہ آپ نبی نہیں ہیں لَاكِنَّكَ لَوَزِير وَإِنَّكَ لَعَلَى خَيْر آپ وزیر ہیں نبی نہیں ہیں خلیفہ ہیں جان نشین ہیں لیکن آپ نبی نہیں ہیں وہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہی چیز ہے کہ امیر الومین علی بن عبی طالب علیہ السلام بچپنے میں چھوٹی عمر سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہر سایہ نبوت کی گود میں پروان چڑھ رہے تھے وسیع کی حیثیت سے خلیفہ کی حیثیت سے اور وزیر کی حیثیت سے اس لئے رسول اکرم نے اپنے پہری دعواتِ ذل آشیرہ کے اندر ہی اعلان فرما دیا تھا کہ علی میرے خلیفہ اور میرے وزیر ہیں اور وہ اعلان مسلمان ابھی تک نابلد ہیں کہ علی بن عبی طالب کی خلافت کا اور وسایت کا اور وزیر ہونے کا اور امام ہونے کا اعلان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یا نہیں کیا غدیر کی آیت آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں مختلف موقعوں پر قرآنِ مجید کی آیات کا نازل ہونا حادی کی حیثیت سے امام کی حیثیت سے رہبر کی حیثیت سے آیات کا وضاحت کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ان آیات کی تفسیر بیان فرمانا کہ یہ علی ابن عبی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہیں یہ خلافت کا اعلان نہیں تھا یہ نبی اکرم کی جان لشینی کا اعلان نہیں تھا تو اور کیا تھا یہاں تک کہ ابتدا سے لے کر آخر تک یعنی جب ابتدا ہوئی ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی اور امیر اومنین کی ولادت دونوں کے بعد نبی اکرم بار بار مختلف طرق سے احادیث وارد ہوئی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا انا وآلی من نور واحد کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں ایک نور کی شوائیں ہیں بار بار ارشاد فرمایا لحمہو لحمی علی کا گوشت میرا گوشت ہے ارشاد فرمایا دمہو دمی علی کا خون میرا خون ہے روحہو روحی علی کی روح میری روح ہے لوگ مختلف نسلوں میں سے ہیں انا وآلی من شجرت واحدہ تقریباً سات طریقے سے یہ حدیث بھی وارد ہوئی ہے مختلف کتب کے اندر کتب تشیع اور کتب اہل سنت کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم دونوں من شجرت واحدہ ایک ہی روٹ سے ہیں ایک ہی درخت سے ہیں وَسَّائِرُ النَّاسِ مِن شَجَرَنْ شَتَّ پوری کائنات کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے دوسرے انسان ہیں وہ سارے کے سارے مختلف روٹ سے ہیں لیکن میں اور علی ایک ہی روٹ سے ہیں لوگ من تین مختلفت مختلف مٹھیوں سے ہیں مختلف تینتوں سے ہیں لیکن میں اور علی ایک ہی تینت سے ہیں وہ ہر وقت وہ جو تخصیص آ جاتی ہے نبوت کی وَنَبِي أَكْرَمْ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے یاد رکھئے کہ علی ابن ابی طالب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرش پر رہے نور کی شکل میں تو علی ساتھ تھے مختلف ادوار میں نور کی شکل میں رہے تو علی ساتھ تھے اور اب دنیا میں تشریف لائے تو علی ابن ابی طالب ساتھ رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لئے علی ابن ابی طالب کے خانوادے کو اپنا خانوادہ کہا علی ابن ابی طالب کی اولاد کو اپنی اولاد ارشاد فرمایا اور فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز و جلہ جعالا ذریت کل نبی من صلوبہی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر نبی کی ذریت کو اس کی صلب میں اور اس کی پشت سے بنایا اور رکھا اس کی پشت کے اندر ہر نبی کی اولاد اس کی ذریت کہلائی ہر نبی کی اولاد اس نبی کے سلسلے کے ساتھ منسلک رہی اب جب نبی اکرم یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ صرف میں اور علی ایک درخت سے ہیں ایک بنیاد سے ہیں ایک اساس سے ہیں اور دوسرے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف درختوں سے مختلف اصول سے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف انبیاء بھی اسی کے اندر آ جاتے ہیں کہ دوسرے ان کے سلسلے مختلف و السلام سے نسل اور اس نسل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نسل کہہ رہے ہیں مسلمان اگر دیکھیں تو یہ نور کا ایک ہونا تینت کا ایک ہونا ایک ہی سلب سے آنا اور ایک ہی شجرہ سے ہونا اور پھر اس کے بعد علی ابن ابی طالب کی نسل جو ہے اس کو اپنی اولاد کہنا اس سے بڑھ کر کیا معرفت کرائیں گے رسول اکرم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حق کے معرفت تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اگر وہ پیش فرما دیا اور اگر ہم ابھی معرفت نہیں رکھتے ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے نہ اللہ کے بیان کرنے کا اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معرفت کرانے کا کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے انہوں نے پورے طریقے سے قرآن میں کھول کر اور احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کر کے مولا کائنات کی معرفت کرا دی اللہ سبحانہ وآلہ ہمیں اس معرفت کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وقفے کے لیے تھوڑی دیر کے واسطے جا رہے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس گفتگو کو جاری کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے اللہ علیہ وآلہ مرکم